اور ادھر چین نے ایک بار پھر سے کی ہے تائیوان میں گھس پیٹ کی کوشش بڑی خبر چین کے 29 فائٹر ایکرافت تائیوان کی ہوای سیما میں گھس گئے ہیں 21 جون کو تائیوان کی ہوای سیما میں چین نے گھس پیٹ کی تھی تائیوان کے فائٹر پلین نے چین کے جیٹ کو کھدیڑا چین کی تائیوان پر جو منشا ہے اس سے پوری دنیا واقف ہے اور یوکرین پر جب سے روس نے حملہ کیا ہے اس کے بعد سے ہی چین تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے آمادہ ہے پوری دنیا تو روس یوکرین کے یود سے بھریشان ہے ہی لیکن چین کی وشتار بادی بھوک نے بھی دنیا کے جنشن بڑھا کر رکھ بھی ہے یوکرین نے جس طرح سے روس کو جواب دیا ہے اسی طرح تائیوان بھی چین پر پلٹوار کرنے میں پیچھے نہیں ہے لیکن اس کے باب جود بیجنگ کے ناپاک ارادوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے تائیوان پر حملے کے ساجش رچ رہے چین نے ایک بار پھر تائیوان میں گھس پیٹ کی کوشش کی تائیوان کے رکشہ منترالے نے کہا ہے کہ 21 جون کو چین کے 19 فائٹر ایرکراپس اس کی ہوای سیما میں گھس گئے تھے لیکن تائیوان کے فائٹر جیٹس نے چین کے لڑاکو پلین کو خدر کر واپس اپنی سیما میں جانے پر مجبور کر دیا تائیوان پر قبضے کی فراک میں بیٹھا چین اس مہینے اب تک آٹھ بار تائیوان کے سیما میں گھس پیٹ کر چکا ہے چین نے ایک بار پھر بھارت سے باتچیت کا راگ علاپا ہے چین کے فدیش منتری نے کہا کہ بھارت کے ساتھ سبھی بیوادت مددوں کو باتچیت کے ذریعے سلجھایا جا سکتا ہے چین جس طرح سے تائیوان پر ناپاک منشا پالے ہوئے ہیں اسی طرح LSE پر اس کے ناپاک ارادے ہیں چین کی کتھنی اور کرنی میں کافی انتر ہے ایک طرف تو ڈرائگن ڈائلوگ کی بات کرتا ہے لیکن اس کی یاد میں LSE پر ساجش کرنے سے بات نہیں آتا چین نے ایک بار پھر بھارت سے باتچیت کا راگ علاپا ہے اور کہا ہے کہ ڈائلوگ کے ذریعے ہی دونوں دیشوں کے سیما ویواد سمیت کئی مددوں کو سلجھانے چاہیے جس سے چین اور بھارت کے بیچ متبھید ختم ہوں اور دونوں دیش ساجہ ہیت میں کام کر سکیں چین کے بھدیش منتری وانگی نے بدھوار کو یہ بیان دیا وانگی کا یہ بیان چین میں بھارت کے نئے راجدود پردیب کمار راوت کے ساتھ بیٹھک کے دوران دیا گیا مئی مہینے میں بھارت اور چین کے بیچ راجنیک بیٹھک ہوئی تھی جس میں ایل ایسی پر گذیرود ختم کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے بیچ سینے کمانڈر کی اگلی بیٹھک بلانے پر سہمتی بنی تھی تاکہ دونوں دیشوں کے سمبندھوں کو سامانی استطیق میں لائی جائے اور پوروی لدھاک میں سنگھرش کشتروں سے پیچھے ہٹنے کی پرکریہ کو پورا کیا جا سکے بھارت اور چین کے بیچ اب تک پندرہ دور کی باتچیت ہو چکی ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر